آخر گوڑسے نے ماتمہ گاندی کی حتیہ کیوں کی؟ تو اس پر گوڑسے نے عدالت میں خود اپنا پکش رکھا تھا اور یہ پکش رکھنے میں گوڑسے نے پانچ گھنٹے کا سمجھ لیا اور جب اس پورے بیان کو لکھنے کی پرکریہ پوری ہوئی تو ان کے پانچ گھنٹے کے اس بیان سے ایک سو بارہ پننے بھر گئے تھے گوڑسے کے اس بیان کے پانچ ادھیائے ہیں یعنی پانچ بھاگ ہیں اور آج آپ سب کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ عدالت نے جب گوڑسے سے کہا کہ وہ اپنا پکش رکھیں اور گوڑسے نے پانچ گھنٹے تک عدالت میں موجود لوگوں کے سامنے اور جج کے سامنے اپنا پکش رکھا تو ایک سو بارہ پننے بھرے اور ان پانچ گھنٹوں میں گوڑسے نے کیا بتایا یہ شاید ابھی تک آپ نے جانا نہیں ہوگا اس لیے آج ہم دیش کو بتانا چاہتے ہیں کہ گوڑسے نے عدالت میں کیا کہا تھا پہلے بھاگ میں گوڑسے نے عدالت کو یہ بتایا کہ مہتمہ گاندھی کی نیتیوں اور ان کے کاریوں کی وجہ سے بھارت کے لاکھوں ہندووں کی زندگیاں برباد ہو گئیں اور کسی بھی مہتمہ کوئی عدیقار نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے یا اس کا ویبھاجن کرے لیکن گاندھی جی نے ایسا کیا اور اسی لیے گوڑسے نے ان کی ہتیا کی اپنے بیان کے دوسرے بھاگ میں گوڑسے نے کہا کہ اگر دیش کے پرتی سمرپن رکھنا کوئی پاپ ہے تو میں مانتا ہوں کہ میں نے یہ پاپ کیا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ انسانوں کی اس عدالت کے بعد بھی ایک اور عدالت ہے جہاں میرے اس کام کو غلط نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ میں نے یہ کام مانوتا کی رکشہ کے لیے کیا ہے یعنی گوڑسے کو کوئی پچتابہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے وہ اپنے اس کام کو صحیح مانتا تھا یہاں ایک بڑی بات یہ ہے کہ عدالت میں جب مہتمہ گاندی کی ہتیا کے معاملے کی سنوائی شروع ہوئی تب ناتھو رام گوڑسے پر جو آروپ لگائے گئے تھے ان کے جواب گوڑسے کو لکھ کر دینے تھے اور بعد میں ان جوابوں کو جج کے سامنے پڑھا جانا تھا لیکن دوسرا پکش یہ نہیں چاہتا تھا یعنی جو سرکاری پکش تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ گوڑسے کے جوابوں کو عدالت میں پڑھا جائے اور یہی مانگ تب عدالت سے بھی کی گئی لیکن عدالت نے اس سمیں ان آپتیوں کو خارج کر دیا اور اس کے بعد گوڑسے کا یہ جواب عدالت میں باقاعدہ پڑھا گیا اور بڑی بات یہ ہے کہ اگلے دن یہی جواب اس سمیں کے سارے اخباروں کے پہلے پنے پر تھا جس سے تدکالین پردھان منطری جواللہ نہرو کافی چنتت ہو گئے اور کافی اسہج ہو گئے نہرو کو یہ ڈر تھا کہ گوڑسے کا پکش گاندھی جی کے پرتی دیش کے لوگوں کا نظریہ بدل سکتا ہے اس لیے وہ گوڑسے کے بیان کو ساروجینک روپ سے پرکاشت کرنے کے خلاف تھے اور انہوں نے گوڑسے کے ان بیانوں پر بعد میں بین بھی لگا دیا تھا پرتبندت کر دیا تھا اور یہ پرتبند گوڑسے کے بیانوں پر کئی ورشوں تک لاغو رہا اسی لیے آج بھی دیش کے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ مہاتمہ گاندھی کی حتیہ کرنے کے بعد گوڑسے نے عدالت میں کیا کہا تھا گوڑسے نے مہاتمہ گاندھی پر بھارت کا ویبھاجن کرنے اور مسلم تشٹی کرنے کے گمبیر آروپ لگائے تھے اور ان کا ذکر اپنے بیان کے تیسرے ادھیائے میں گوڑسے نے کیا ہے گوڑسے نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی نے کبھی مسجد میں گیتہ پڑھنے کا ساس نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلم اس کے ویرود میں کھڑے ہو جائیں گے لیکن ہندو مندروں میں انہوں نے قرآن پڑھنی ضرور شروع کر دی تھی جس سے گوڑسے کو ایسا لکا کہ گاندھی جی اس طرح سے مسلم تشٹی کرن کی راجنیتی کر رہے ہیں حالانکہ یہاں اقتطحے یہ بھی ہے کہ مہاتمہ گاندھی اپنے جیون کال میں صرف ایک بار ہی مندر گئے تھے یہ بھی آپ جان لیجئے مہاتمہ گاندھی اپنے جیون کال میں ایک بار مندر گئے تھے بس اور گوڑسے کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہاتمہ گاندھی ہندو مسلم ایکتا کی بات کرتے تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ انگریزوں کی بانٹو اور راج کرو کی نیتی کو ہی آگے بڑھایا اور بھارت کو بانٹ دیا اور انہوں نے بھارت کا ویبھاجن کرنے میں برٹش سرکار کی مدد کی گوڑسے نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا کہ مہاتمہ گاندھی نے ویبھاجن کے بعد بھارت سرکار پر پاکستان کو اس کے حصے کے پچپن کروڑ روپے دینے کے لیے بھی دباؤ بنایا لیکن انہوں نے اس ویبھاجن کے دوران نرواسط ہندووں کے لیے کبھی بھی سچے من سے کوئی پریاس نہیں کیا اصل میں جس سمیں بھارت کا ویبھاجن ہوا اور بھارت اور پاکستان بنے تب دیش کے سرکاری خزانے میں لگ بھگ چار سو کروڑ روپے جمع تھے اور ویبھاجن کے تحت یہ تیہ ہوا کہ ان چار سو کروڑ روپے کے خزانے میں سے پچھتر کروڑ روپے پاکستان کو دیے جائیں گے اور اس سمجھوتے کے تحت بھارت نے بیس کروڑ روپے کی پہلی کشت پاکستان کو آزادی کے سمیں ہی دے بھی دی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب زمین کا بٹوارہ ہوا دو دیش بنے تو خزانے کا بھی بٹوارہ ہوگا اور خزانے کے بٹوارے میں پاکستان کو پچپن کروڑ ملنے تھے اور دوسری کشت میں بھارت کو پاکستان کو پچپن کروڑ روپے دینے تھے بیس کروڑ روپے بھارت پہلے دے چکا تھا تو ٹوٹل پچھتر کروڑ روپے پاکستان کو ملنے تھے اس بٹوارے میں تو پچپن کروڑ روپے پاکستان پر بکایا تھے جن میں کہا گیا کہ یہ ہم آپ کو دوسری کشت میں دے دیں گے لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان نے بھارت کی پیٹ پر چھوڑا گھوپا اور پاکستان نے 22 اکٹوبر 1947 کو کشمیر پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد سردار پٹیل نے کہا کہ اب جب پاکستان ایسا کر رہا ہے جب تک پاکستان کشمیر کی زد نہیں چھوڑتا تب تک ہم اسے یہ پچپن کروڑ روپے نہیں دیں گے اور سردار پٹیل کی بات بلکل صحیح تھی کیونکہ اگر پاکستان ایک طرف ہم پر حملہ کر رہا ہے کشمیر کو ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم پاکستان کے بقایا پچپن کروڑ روپے کیوں دیں ہم اس پیمنٹ کو روک لیں گے ایسا سردار پٹیل چاہتے تھے لیکن مہاتمہ گاندھی بیچ میں آگئے اور مہاتمہ گاندھی اور نہرو اس مدے پر سردار پٹیل کے خلاف ہو گئے اور مہاتمہ گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس سمجھوتے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اور یہ پچپن کروڑ روپے بھارت کو دینے ہی چاہیے یہ بات ان کی حتیہ سے صرف اٹھارہ دن پہلے کی ہے یعنی بارہ جنوری کی اور اس سمجھے مہاتمہ گاندھی دلی میں ہندو مسلم ایکتہ کے لیے آمرن انشن بھی کر رہے تھے تو سوچئے جب اتنے دنگے ہو رہے ہیں ہندووں پر اتیہ چار ہو رہے ہیں مسلمان بھی مر رہے تھے ایسے میں وہ انشن کر رہے تھے ہندو مسلم ایکتہ کے لیے لیکن ماحول بلکل بدلہ ہوا تھا اور بھارت کو جو ہندو تھے وہ ان سے بہت ناراض تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس انشن کے ذریعے گاندھی جی نے پاکستان کو پچپن کروڑ روپے دینے کے لیے سرکار پر بہت دباؤ بنایا اور بعد میں نہرو اور پٹیل کو مہاتمہ گاندھی کی یہ بات ماننی پڑی اور اس سے گوڑ سے اور اس کے جیسے جو دوسرے ہندو راشت کے سمرتک لوگ تھے وہ بہت ناراض